یہ بہت ہی دکھت خبر ہے ہمارے جمہو کشمیر کے اندر خاص کر کشمیر میں بونچ میں بہت ساری جگہوں پر ہمارے بے گناہ لوگوں کی جو کلنگ ہے جو شہدت ہے جن کو شہید کیا جا رہا ہے یہ بڑے ہی افسوس کی بات ہے ہمارا یہ ماننا ہے کہ کسی بھی مذہب میں کوئی بھی مذہب یہ اجازت نہیں دیتا ہے کہ کسی بے گناہ شخص کی کسی بے گناہ کی جان لی جائے جس طرح سے یہ ہمارے پولیس کے بھائیوں کو شہدت دینے پڑی شہید کیا گیا یہ جتنی بھی کڑے الفاظوں میں مذہبت کی جائے وہ بہت کم ہے کیونکہ یہ انسانیت کا قتل ہے یہ ان بے گناہ لوگوں کا قتل ہے یہ ہمارا جو ہم سب کی رکشہ کرتے ہیں جب ہم مشکلات میں ہوتے ہیں اور یہ چوبیس گھنٹے ہم سب کی رکشہ کرنے کے لیے تطویر رہتے ہیں اس کے بعد ان کو کل کرنا ان کو مارنا یہ کسی بھی مذہب میں نہیں لکھا گیا ہے یہ سرسر انسانیت کا قتل ہے اس پہ گورنمنٹ کو چاہے کہ اس قسم کے کلنگ کو روکنے کے لیے کڑے سے کڑے اقدامات اٹھائی جانے چاہے جس طرح سے ہم نے دیکھا کل ایک بچی جس کا سر کے اوپر باپ کا جو سایا تھا وہ اٹھ گیا اور وہ تڑپ تڑپ کے بلک بلک کے رو رہی تھی یہ ایک بہت ہی دکھت خبر ہے یہ ہمارے بے گناہ بھائیوں کی جو فورس میں پولیس کے جوانوں کی آرمی کے جوانوں کی جو کلنگ ہو رہی ہے جو شہدت ہو رہی ہے یہ ایک بہت پریشان کرنے والی بات ہے اس میں ہماری سکوٹی فورسز کو اور ہمارے پولیس دیپارٹمنٹ کو چاہے کہ اس پہ کڑا قدم اٹھایا جانا چاہے تاکہ ہمارے بے گناہ لوگوں کی جو کلنگ ہے قتل عام جو ہیں وہ بند ہو اور ہمارے جمہو کشمیر کے عام جنتاں جمہو کشمیر کے جو پولیس کے جوان ہیں وہ اپنے آپ کو سیف محسوس کریں اور جو ہمارے بہنیں ہیں جن کا سر کے اوپر پتی کا سایا اٹھ رہا ہے بچوں کے ماں باپ کا سایا باپ کا سایا اٹھ رہا ہے یہ کسی بھی مذہب میں نہیں لکھا گیا ہے یہ سرہ سر انسانیت کا قتل ہے جمہویت کا قتل ہے اس کو کسی بھی قسم سے برداشت نہیں کیا جائے گا اور اس مذہب کے جتنی بھی مذہبت کی جائے وہ کم ہے